بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین جب سے پاکستان مارز وجود میں آیا ہے پاکستان کے حالات اچھے برے ہوتے رہی ہیں لیکن یک در جو تبدیلی آئی ہے پاکستان میں وہ جب سیونٹی کے الیکشن کے بعد سیونٹی ون میں پاکستان کے دو ٹکڑے ہو گئے فوجی حکومت کی ناکامی پاکستان کے جو سیستدان تھی ان کی خودغرضی اور اس طرح سے حالات خراب ہوتے گئے زیولک کا دور آیا وہ ایک خودغرض انسان تھا جس نے پاکستان کا کا امیجی تباہ کر کے رکھ دیا ایک نظریاتی ملک جو ستا بلکل برباد ہو گیا اس وقت کے امام جماعت احمدیہ حضرت مرزا تاہر احمد رحم اللہ نے ایک خطاب کے دوران میں پاکستان کے سربراہ نے ملکت جو سربراہ تھے اس وقت کے یعنی فوج کے سربراہ کو ایک میسیج دیا اور سیاستدانوں کو میسیج دیا کہ ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا ابھی بھی اب سمال لو اگر اب یہ یہ کام کرو خودتالہ کے رائے ہوئے خودتالہ کے بنائے ہوئے اصولوں کے پر چلو قائد اعظم نے جو نظریہ دیا تھا اس کی اطاعت کرو تو اب بھی بچ سکتی ہو ناظرین میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں جو ریل اسلام والوں کی ویڈیو ہے جس کو میں نے میں شیئر کر رہا ہوں آپ کے لیے آپ اس کو دیکھیں آپ کو اندازہ ہوگا کہ جیسے کہ آج کے جو پاکستان کی حالات ہیں عمران خان کی حکومت ہیں کمر جوید باجوید صاحب کے جو رول ہے وہ اس کے پر پوری اترتی ہے اور اگر یہ اس کو سنجیدگی سے اس پر عمل کریں تو شاید آج بھی پاکستان کو نکال لیں پاکستان کے حالات اس وقت کے حساب سے نہایت خطرناک صورتحال میں داخل ہو رہے ہیں اور پاکستان پر اللہ تعالی رحم کرے ناظرین ویڈیو میں اے ایمان والوں اللہ کے لیے انصاف کی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جایا کرو اور لوگوں کی دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ انصاف چھوڑ دو انصاف کیا کرو کہ یہی پرہزگاری کی بات ہے خلاصتاں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اس ملک کی بدنصیبی کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ افواج پاکستان جو ملک کی حفاظت پر متعین تھی جن کا اولین فرض تھا کہ اس ملک کی حفاظت کریں انہوں نے دو مرتبہ عملاً اس ملک سے بے وفائی کی ہے اول ٹیریٹوریل یعنی زمینی حفاظت میں اس وقت ناکام رہے جب آدھا ملک ان سے ٹوٹ کر الگ ہو گیا کیوں الگ ہوا اس کی تفاصیل میں میں نہیں جانے چاہتا لیکن پاکستانی فوج جس کے سپورت تھا کہ اپنے ملک کی ٹیریٹوریل حفاظت کریں وہ بہرحال اس میں ناکام رہے ملک کو یکجا رکھنے میں جو سیاستدانوں نے کردار ادا کیا مصبت یا منفی وہ ایک لمبی بحث ہے لیکن اب واجہ پاکستان جب اس ارینہ میں اس میدان میں داخل ہوئی ہیں تو وہ اپنے فرائض کو سرانجام دینے سے ناکام ناکام رہیں اس وقت اس کے بعد جو نفسیاتی لحاظ سے وہ احساس کمتری میں مبتلا ہوئے ان کو شفا بخشنے کی کوشش میں جنرل زیاؤلحق صاحب نے ایک نیا فرمولہ پیش کیا اور وہ فرمولہ یہ تھا کہ دراصل افواج پاکستان ملک کی نظریاتی حفاظت پر متعین ہے گویا کہ زمین ہاتھ سے جاتی رہیں تو کوئی پرواہ نہیں لیکن ملک کے نظریہ کی حفاظت ہمارا کام ہے ملک کا نظریہ دو باتوں کے گرد گھومتا تھا ایک اسلامی اخلاق اور اسلامی کردار اور اسلامی انصاف اسلامی مساوات یہ ساری وہ باتیں ہیں جو قائد عاظم نے اپنے پاکستان کے تصور میں بار بار قوم کے سامنے رکھی تھی اور دوسرا قائد عاظم کا پاکستان تھا جس کی بناء خالصتاً قومی محبت پر تھی اور کسی مذہبی تفریق پر نہیں تھی چنانچہ بدنصیبی سے آج یہ حال ہے کہ دینی لحاظ سے جو حال ہو چکا ہے وہ آپ نے دیکھ لیا ہے اسلام کا اس ملک میں کیا بنا اور اس کی کیسے حفاظت کی گئی یہ کھلی ہوئی دردناک اور شرمناک کہانی ہے اور جہاں تک قائد عاظم کا تعلق ہے قائد عاظم کے پاکستان کو افواج پاکستان کی سربراہی میں جبکہ زیاؤل حق ان کے سربراہ تھے تمام تر قائد عاظم کے دشمنوں کے سپورت کر دیا گیا اور یہ ملک کلیتاً پاکستان کے دشمنوں نے ہائی جائک کر لیا اس وقت کے پاکستانی افواج کے سربراہ کی سرپرستی میں تو دونوں جگہ ناکام رہے ابھی وقت ہے ابھی آخری بات نہیں ہوئی ابھی وقت ہے کہ ان حالات کا ٹھنڈے دل سے تذیعہ کیا جائے اواج پاکستان سے ہمیں دلی محبت ہے بہتہ بطور پاکستانی کے اور ہم جانتے ہیں کہ جوانان پاکستان واقعاً ملک کے لیے ہر قربانی کے لیے تیار ہے لیکن ان کے سربراہوں کو میں نصیت کرتا ہوں کہ جو ظلم ماضی میں ہو چکے جو بے وفائیاں تم سے سلزد ہوئیں مجبوراً تون یا کرہن اب وقت ہے کہ ان کا اضالہ کرو کیونکہ اب یہ بات عام سیاست کی حدود سے تجاوز کر چکی ہے جب تک سیاستدان کو یہ معلوم نہ ہو کہ اواج پاکستان ان تمام خرابیوں کا اضالہ کرنے کا تہیہ کر چکی ہیں اس وقت تک سیاستدان میں یہ جرح ہوتی نہیں ہے کہ وہ کسی غلط فیصلے کو درست کر دے یا کسی ظلم کی اصلاح کرے اور اسے انصاف اور عدل میں تبدیل کر سکے اس لیے جب تک یہ واقعہ نہ ہو کہ اوپر کی سطح پر سوچ صحت مند رستہ اختیار نہ کرے جب تک یہ واقعہ نہ ہو کہ تھنڈے دل سے گزشتہ تاریخ کا جازہ لے کر یہ معلوم کریں کہ کہاں سے چلے تھے کہاں جا پہنچے ہیں اس وقت تک اس ملک کی بقاہ کی کوئی زمانت نہیں دی جا سکتی حالات دن بنن بد سے بتر ہوتے چلے جا رہے ہیں اس لیے میں نہای دردمند دل سے صرف پاکستان کی افواج کے سربراہوں ہی کو نہیں ملک کے تمام سیاستدانوں کو جو حکومت سے تعلق رکھتے ہوں یا اپوزیشن سے تعلق رکھتے ہوں یہ آجزانہ درخواست کرتا ہوں کوئی خدمت میں یہ آجزانہ اپیل کرتا ہوں یہ آجزانہ درخواست کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے سر جوڑ کر بیٹھو جو لذشیں ہو گئیں ان کو ماضی میں دفن کرو اثر نو پاکستان کی تعمیر نو کا کام شروع کرو اور یہ ممکن نہیں ہے جب تک اول تم قائد عاظم کے اس تصور میں پناہ نہ لو جس تصور کو قائد عاظم کے الفاظ میں بار بار آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں اور اس سے بڑھ کر قرآن کی اس نصیحت میں پناہ نہ لو جو اس آیت کریمہ میں پیش کی گئی ہے جس کی میں نے پر تر پہلے تلاوت کی تھی اِنَّ اللَّهَ يَعْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْعِسَانِ وَإِتَعِذِ الْقُرْبَا اے مسلمانوں خدا تمہیں عدل کی حدایت دیتا ہے عدل سے انحراف نہ کرنا اگر عدل کرو گے تو احسان قائم رہے گا اگر عدل نہیں کرو گے تو احسان قائم نہیں ہو سکتا ہر وہ سوسائٹی جو عدل سے آرہی ہے اس پر ناممکن ہے کہ احسان کا بالا خانہ تعمیر ہو سکے پھر فرمایا احسان پر ہی نہ رکو اس سے آگے قدم بڑھاؤ اور اطاع ذلقربہ کے عظیم الشان محل تعمیر کرو خلق کو اس مقام تک پہنچا جو جس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قدم تھا جو مقارم الاخلاق پر فائز فرمائے گئے تھے عدل پر بنا ڈالو پھر احسان کی امارت تعمیر کرو پھر اس پر ایک اور امارت اطاع ذلقربہ کی تعمیر کرو اسی میں قوموں کی نجات ہے اسی میں ان کی بقاہ ہے اسی میں ان کی عظمتیں ہیں تمام قومی ترقی کا راز ان تین نصیتوں میں پیش کر دیا گیا ہے پھر فرمایا اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو مقابل پر جس خبیص زندگی کے تمہیں سامنا کرنا پڑے گا وہ یہ ہے کہ تمہارے ہاں فاشا پھیلیں گی تمہارے ہاں منکر جنم لے گا اور گلیوں میں کھیلے گا اور پھر بغاوت پیدا ہوگی اور وہ بغاوت قوم کے مفاد سے بھی بغاوت ہوگی اور خدا کے احکامات سے بھی بغاوت ہوگی جو حال آپ سن چکے ہیں کیا آج واقعہ تن قرآن کریم کے یہ انذار پوری طرح پاکستان پر صادر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یقینا پوری تفصیل کے ساتھ پاکستان کی دردنات کہانی کا یہ خلاصہ ہے جو ایک آیت کریمہ میں پیش پرما دیا گیا ہے کون اس کا ذمہ دار ہے ہم کہتے ہیں ملہ ہے بعض لوگ کہتے ہیں نہیں صرف سیاستدان ہے حضرت عقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سی کونہ پوچھ کر دیکھیں کہ آپ تو قیامت تک کے رسول ہیں قیامت تک کی خبریں اور اہم خبریں آپ کو بتا دی گئیں پس جب حضرت عقدس محمد رسول اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو یہ جواب ملتا ہے مشکات باب کتاب العلم الفصل الثالث اور کنز الامال میں یہ حدیث درج ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریب ہے کہ ایسا زمانہ آئے کہ نام کے سوا اسلام کا کچھ باقی نہ رہے گا الفاظ کے سوا قرآن کا کچھ باقی نہ رہے گا اس زمانہ کے لوگوں کی مسجدیں بظاہر آباد ہوں گی لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی ان کے علماء آسمان کے نیچے بسنے والی بدترین مخلوق ہوں گے ان میں سے ہی فتنے اٹھیں گے اور ان میں ہی لوٹ جائیں گے یعنی تمام خرابیوں کا وہی سرچشمہ ہوں گے پھر کنزل اموال میں ایک اور حدیث میں یہ الفاظ درج ہیں تکونو فی امتی فضاتن فیسیرن ناسو الہ علمائہم فیضاہم پیردتن و خنازیر پیردتن و خنازیر فرمایا قوم میں فتن اختلافات پیدا ہوں گے جھگڑے ہوں گے لوگ ان جھگڑوں کے حل معلوم کرنے کے لیے اپنے علماء کی طرف رجوع کریں گے تو کیا دیکھیں گے کہ وہاں سور اور مندر ہیں اب یہ الفاظ اتنے سخت ہیں کہ کوئی احمدی تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کسی کے متعلق ایسے الفاظ استعمال کرے لیکن امت کا مالک یعنی خدا نے جس کو امت کا مالک بنایا ہے اصل مالک تو خدا ہی ہے وہ آئندہ زمانے کے اپنی امت میں پیدا ہونے والے علماء کے متعلق یہ الفاظ بیان کرتا ہے وہ مالک ہے جو اصدق السادقین ہے جس کے قول کا ایک ایک ذرہ سچ پر مبنی ہے جس کا خدم ہمیشہ صدق پر قائم رہا اور ناممکن تھا کہ وہ علماء تو درکنار ایک عام آدمی کے متعلق بھی ایسی سخت بات کہتا اگر اللہ تعالیٰ نے اسے خبر نہ دی ہوتی پس یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک انظاری پیشگوئی تھی جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تک پہنچا کر ابلاق حق ادا کر دیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور موقع پر فرمایا اور یہ حضرت صالبہ کی روایت ہے اسود الغابہ سے لی گئی ہے کہ رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان قریب دنیا سے علم چین لیا جائے گا یہاں تک کہ علم و ہدایت اور عقل و فہم کی کوئی بات سجھائی نہ دے گی میں یہ سوال کرتا ہوں اہل پاکستان سے ان کے چھوٹے ان کے چھوٹوں ان کے بڑوں ان کے اہل دانش اور عوام الناس سے جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے کیا ان کے نزدیک آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیش خبریاں پوری ہو چکی ہیں یہ نہیں ہو چکی ہیں کیا وہ علماء جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک آسمان کے نیچے مخلوقات میں سے بدترین ہوں گے پیدا ہو چکے ہیں یا ابھی کچھ اور انتظار باقی ہے اگر پیدا نہیں ہوئے اور آج کے علماء پر آن حضور کے اس فتح کو جاری کرنا ناجائز ہے تو آپ کے علماء ہیں آپ یہی فیصلہ کر لیجئے مگر یاد رکھیں کہ پھر کل کے علماء سے ڈریں اگر آج کے علماء نے آپ کو موت کے موہ تک پہنچا دیا ہے تو اس نحج پر آگے بڑھنے والے کل کے وہ علماء کیسے ہوں گے جن پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی صادق ہوگی صادق تو بہرحال ہوں محمد مصطفیٰ کی موہ کی بات ہے نامن کے نیے کے جھوٹے نکلے اس پر بھی تو غور کرو کہ کون ذمہ دار ہے اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر اور کوئی نہیں ہے جو امت کے قیامت تک کے حالات سے باخبر رکھا گیا ہو پس اس پر غور کرو اور دھیان دو اور اس سے نصیت پکڑو تمہارے لئے بچنے کی صرف ایک راہ ہے کہ ان لوگوں کی قیادت سے نجات حاصل کرو جو بن سکتی ہے کرو لیکن ان سے نجات حاصل کرو جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان الفاظ میں یاد فرمایا ہے موسیقا